موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پیغام قرآن میں ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ یونسی کی چند آیتوں کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانا ہوا الغنی لہو ما فی السماوات وما فی الارض انعندکم من سلطان بہذا اتقولون علاللہ ما لا تعلمون اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لڑکا بنایا اللہ صاحب اولاد ہے حالانکہ اللہ کی ذات اس طرح کے عیوب سے پاک ہے انعندکم من سلطان بہذا تم کہتے تو ہو کیا اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یقینا نہیں ہے تم تو اللہ کے خلاف وہ باتیں کہہ رہے ہو جس کے انجام کو تم نہیں جانتے اللہ رب العالمین یہ بالکل برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ذات میں کسی اور کو کسی بھی طرح سے شریک کیا جائے اور نہ صفات میں ہی کسی کی شرکت کو وہ برداشت کرتا ہے اسی وجہ سے اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا يغفر ان يشراک به ویغفر ما دونہ ذالک لمن یشا یقیناً اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ وہ جن گناہوں کو چاہے گا یقیناً معاف کر دے گا دنیاوی اعتبار سے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جنگل کا ایک راجہ جسے لوگ شیر کہتے ہیں شیر تمام جانوروں کی وجود کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر کسی شیر کو یہ علم ہو جنگل کے میرے احاتے میں کوئی شیر اپنی حکمرانی چاہتا ہے تو پھر اس کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے شیر اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے اسی طرح سے کوئی بادشاہ چور کو چوری کی سزا دے کر چھوڑ سکتا ہے ڈاکو کو ڈکیتی کی سزا دے کر معاف کر دیتا ہے زانی کو زنہ کی سزا دے کر معاف کر سکتا ہے لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کسی دوسرے انسان نے میرے خلاف اعلان بغاوت کیا ہے اور میری بادشاہت پر سوال اٹھاتا ہے اور اپنی بادشاہت کی باتیں کرتا ہے تو بادشاہ اس کی سرکوبی کے لیے اپنی پوری فورس اور طاقت استعمال کرتا ہے اسی طرح سے کسی شوہر کو جب یہ معلوم ہو کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد تھا تو وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا اگر اسے ان معاملات کا فیصل بنایا جائے تو وہ یہی فیصلہ کرے گا یا تو وہ شخص اس دنیا میں رہے گا یا میرا وجود رہے گا یا فرمائی سورت کے ساتھ دوبارہ کبھی نہیں رہ سکتا جسہ عورت کی پرورش و پرداخت اس نے نہیں کی ہے پال پوس کر بڑا نہیں کیا ہے جس کی تخلیق نہیں کی ہے اس عورت کے ساتھ اس کے اتنے عظائم ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ ساری دنیاوی حقیر مثالیں ہیں اللہ رب العالمین ان مثالوں کی حقارت سے بھی پاک ہے بات کہنے کی صرف یہ ہے کہ جب یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تو اللہ اپنے مساوی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے خصوصاً اس لیے کہ آسمان اس نے بنائے زمین اس نے بچھائی پہاڑوں کو اس نے گاڑا سمندروں کو اس نے بہایا ساری چیزیں اس کی عطا کردہ اور بنائی ہوئی ہیں پھر اسی کی زمین پر اسی سے بغاوت شرارت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اللہ اس بغاوت کو کبھی پسند نہیں کرتا چنانچہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ کوئی اسے صاحب اولاد کہے کہ کہیں اس کے غزب سے آسمان نہ پھٹ پڑے زمین نہ پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کو صاحب اولاد کہتے ہیں جبکہ اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جو عیسائیت کریمہ کی وضاحت کے لیے کافی ہے فرمان نبوی ہے کہ اللہ فرماتا ہے فیما یربیہ عن اللہ تبارک و تعالی جب اللہ کے پیغمبر کسی بات کو اللہ سے روایت کریں تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے اللہ کا فرمان ہے ابن آدم نے میری تقذیب کی جبکہ وہ اس کی اوقات نہیں تھی ابن آدم نے مجھے گالی دی جبکہ یہ اس کی اوقات نہیں تھی اس نے مجھے گالی دی میری تقذیب کی فَأَمَّا تَقْذِيبُهُ اِيَّاَيَا قَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِكَ مَا بَدَعَنِ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا جیسا کہ میں نے اسے پہلی مرتبہ بنایا اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولد وَأَنَا الْأَحَدِ السَّمَدْ لَمْ عَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُلِّ کوئن احد جبکہ میں تنہا ہوں میں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنم دیا نہ مجھے کسی نے جنم دیا اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے پھر وہ میرے بارے میں ابنیت اور ولدیت کے الزام لگاتا ہے گویا وہ مجھے گالی دیتا ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی ناپسند دیدگی کا اظہار اپنے کلام میں اور حدیث قدسی میں بھی فرما دیا حاصل کلام یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان میں کسی بھی طرح کا شرک کبھی بھی ناقابل برداشت ہے ہمیں اور گناہوں کی طرح شرک سے خصوصی طور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا ہے فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آدم علیہ السلام کے دس قرون کے بعد جب انسانوں کے اندر آبا پرستی کے راستے سے شرک داخل ہو گیا تو اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ اور دعوت توحید کا کام انجام دیا جب ہر طرح کی تبلیغ سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری نصیحت ان پر کسی طرح سے کارگر نہیں ہوتی بلکہ جس قدر میں نصیحت کرتا ہوں اتنا ہی زیادہ یہ میرے خلاف درپے آزار ہوتے ہیں مجھے مارنے کے منصوبے بناتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ سن لو اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح کی خبر ان کو پڑھ کر بتا دو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا ہے میری قوم کے لوگو انکان اکبر علیکم مقامی میرا اللہ کے نزدیک جو مقام و مرتبہ ہے اور اللہ کی آیتوں کو جو میں نصیحت کے طور پر تمہیں بیان کرتا ہوں اگر یہ ساری باتیں تمہیں بھاری پڑتی ہیں تو سنو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے اب تم چاہو تو اپنا مجمع جمع کرو اپنے شرکا کو جمع کرو میرے خلاف سازش کرو اور یہ بھی یاد رکھو کہ اپنے منصوبے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرو کسی سے مخفی نہ رکھو اور سب مل کر میرے خلاف کوئی اقدام کرو وَلَا تُنزِرُونَ اور مجھے کسی طرح کی محلت نہ دو اگر میں اتنا بڑا قصور وار ہوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو تمہیں جو بنائے کر لو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے پھر دیکھتے ہیں اللہ میری مدد کرتا ہے کہ تمہاری مدد کرتا ہے نوح علیہ السلام کی اسی جسارت اور جمع مردی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے جو حق پر ہوتا ہے وہ لومت اللائم کا خوف نہیں رکھتا کسی طرح کی مداہنت بیجا نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتا قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جو دھمکیاں دی تھی ان میں یہ کہا تھا کہ ہم سب مل کر پتھر سے تمہارا سر کچل دیں گے اگر تم نے اللہ کی طرف ہمیں دعوت دی لیکن پھر بھی نوح علیہ السلام کے مزاج کی استقامت اور استقلال نے نوح علیہ السلام کو کسی بھی طرح سے دعوت حق سے نہیں رکا بلکہ وہ اپنا کام کرتے رہے آخر کار اللہ رب العالمین کی مدد آئی نوح علیہ السلام نے اپنے اسی ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور پھر ایک مخصوص عرصے کے بعد جس کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے کسی نے کہا چالیس روز بعد کسی نے کہا آٹھ دن بعد علی اختلاف روایہ حاصل یہ ہے کہ جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر رکی جہاں پر یہ مومن ساتھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی سے اترے اس بستی کا نام ہی ان اسی لوگوں کی وجہ سے سمانین پڑ گیا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے استقلال اور قوم کی دی ہوئی پریشانیوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے جو مومنوں کے لئے ایک بڑا اہم درس ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے سوری یونس کی اگلی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور آل فیراؤن کا تذکرہ کیا اس کے علاوہ کئی جگہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت سی تفاصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی اور بیان کی جاتی رہیں گی یہاں پر جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا کیے زمانے کے اعتبار سے فیراؤن کے بلائے ہوئے جادوگروں نے جب اپنا جادو پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ یہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہوا بھی یہی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا زمین پر مارا تو دنیا نے دیکھ لیا فیراؤن اور آل فیراؤن نے مشاہدہ کیا کہ سارے جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کے سارے جادو ناکام ہو گئے اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے فیراؤن نے انہیں سزائیں دی یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح کے پہر میں وہ ایمان لائے تھے شام ہوتے ہوتے وہ شہید کر دیئے گئے حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ یہ جادوگروں کے عمل کی کیا حیثیت ہے اللہ تو مفسدین کے تمام عامال کو برباد کر دیتا ہے کبھی ان کی اصلاح نہیں کرتا اللہ رب العالمین حق کے کلمے کو ثابت کرے گا خواہ یہ چیز مجرموں کو کتنی ہی ناغوار گزرے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون سے کہا اب نجات مل گئی ہے فیرون اور علی فیرون سے تو ایک گھر بناو اور اسی گھر میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو واقعہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ نماز ادا کریں تو بنی اسرائیل نے کہا ہم فیرونیوں کی نظر میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہمارے لئے تو ان کی نگاہوں سے ہٹ کر نماز پڑھنا آسان ہوگا امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں فیرونیوں کا خوف تھا کہ نماز کی حالت میں کہیں یہ لوگ پیچھے سے وار نہ کر دیں ان آیتوں کے سیاق سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آل فیرون کے غرق ہونے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نماز کا حکم دیا تھا اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اسی وجہ سے آپ زید ابن عرقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چھپ چھپا کر نماز ادا کرتے تھے لیکن نماز کے بغیر کسی بھی زمانے میں کسی مومن بندے یا اللہ کے پیغمبر کو کوئی چارہ نہیں ہے اس سے نماز کی فرضیت اور زیادہ ظاہر ہوتی ہے اسی طرح سے اگلی آیتوں میں فیراؤن کے ڈوبنے کا پورا منظر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو بحر قلزم پار کرا دیا اور آل فیراؤن فیراؤن کے ساتھ بنی اسرائیل کے خلاف آگے بڑھے تو سمندر نے فیراؤن کو ڈوبایا جب فیراؤن ڈوبنے لگا تو کہا آمنتو آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل میں ایمان لائے اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے وانا من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا اس آیت کریمہ کی تفسیر کے طور پر امام ترمیزی رحمہم اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ریل امین نے ایک مرتبہ کہا یا محمد لو رأیتن یا نا آخذ من حال البحری فعدسو فی فرعون مخافتن ان تدرکو الرحمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے میں سمندر کا گارہ لے کر اس وقت فرعون کے موہ میں بھر رہا تھا جس وقت دوپتے دوپتے فرعون نے اپنے ایمان کا برملہ اظہار کیا میں اس وجہ سے وہ مٹی اس کے موہ میں گھسیڑ رہا تھا تاکہ کہیں اللہ کی رحمت اس کو اپنی پناہ میں نہ لے لے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسے آخری مرحلے کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا لیکن اس کی رحمت کی وساط یہ ہے کہ بہت ممکن ہے ایسے ظالم و جابر حاکم کو بھی ماف کر دے فرعون کے ڈوبنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ بنی اسرائیل کو یقین نہیں آ رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر نے فرعون کی ناش کو ستح سمندر پر نکال پھیکا جس سے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ اپنی پرانی زرح پہنے ہوئے ہیں اور یقین آ گیا یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے اللہ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تُو آنے والوں کے لئے عبرت بن جا اللہ رب العالمین نے فرعون کے جسم کو عذاب سے قیامت تک بچا لیا تاکہ اس کے جسم کو دیکھ کر دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے زمین پر فخر کا اظہار کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان تمام انسانوں کے لئے اللہ رب العالمین نے فرعون کو مثال بنایا تاکہ وہ دیکھیں شرک اور مشرک کا اللہ کے سامنے اکڑنے والے اور تکبر کرنے والوں کا انجام کتنا برا ہے اس کے علاوہ اور بھی باتیں یہاں پر قابل غور ہیں جن میں سے اہم بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل زمان قدیم سے آشورہ کے دن دس محرم کو روزہ رکھتے آئے تھے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اطراف میں بسے ہوئے یہودیوں کو دس محرم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا ماں ہادا اليوم اللذی تصومونہو یہ کونسا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے جواب دیا ہادا یوم زہر موسیٰ علی فرعون یہ وہی دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون پر غالب آئے اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نجات دی جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا انتم تو آپ نے مسلمانوں سے کہا انتم احق بموسیٰ منہم تم ان یہودیوں سے زیادہ موسیٰ کی تابداری کے مستحق ہو فسومونہو سو تم بھی آشورہ کے دن روزہ رکھو جب صحابہ کرام نے یہ بات آپ کو یاد دلائی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کا بھی آپ نے حکم دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو دس محرم کے ساتھ نو کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی تابداری بھی ہو اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آخری آیتوں میں یونس علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا کانت قریتن آمنت فنفعاہ ایمانوہا اللہ قوم یونس کسی بھی بستی کو اس کا ایمان کام نہیں آیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے یعنی جب اللہ رب العالمین کے عذاب کا حکم کسی بستی پر آ گیا تو پھر اس وقت کا لایا ہوا ایمان کسی کے کام نہیں آیا جیسا کہ ہم نے ابھی فراؤن کے بارے میں دیکھا دوبنے لگا ایمان کا اقرار کیا اللہ رب العالمین نے اس وقت کے ایمان کو قبول نہیں کیا مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے فرمان نبوی ہے اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک گرگرے کی نوبت نہ آئے یعنی جان کنی کا عالم نہ آ جائے جان نکلنے کا وقت نہ آ جائے یونس علیہ السلام کو اللہ نے موصل شہر کے نینوہ بستی میں بھیجا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا جب سمجھ گئے کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے تو انہیں تین دن کے اندر عذاب آنے کی دھمکی دے کر بے گیر اللہ کی اجازت کے باہر نکل گئے لیکن جب معلوم ہوا کہ اللہ کا عذاب نہیں آیا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ قوم کے سارے لوگ اپنے بیوی بچوں سمیت یہاں تک کہ جانوروں اور ان کے بچوں کے ساتھ میدان میں جمع ہوئے اللہ سے الہا وزاری کی گریہ وزاری کی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا استثنائی طور پر قبول کی اور عذاب کو ٹال دیا یونس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا لمبے سفر پر نکل گئے تفاصیل اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں اور بھی آئندہ بیان کی جاتی رہیں گی کہ یونس علیہ السلام جس جہاز میں سوار ہوئے اس جہاز میں قرآن دازی میں یونس علیہ السلام کا نام آیا سمندر میں چھلانگ لگا دی اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھے ایک مخصوص عرصے کے بعد قدو کی کھیتی میں مچھلی نے اگل دیا اور اس کے بعد ایک سو پانچ سال تک یونس علیہ السلام پھر اپنی بستی کے طرف نبی کی حیثیت سے واپس آئے اس پوری بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ینبغی لعبدین یقول انا خیر من یونس ابن متہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یونس اللہ کے نافرمان تھے میں یونس ابن متہ سے بہتر ہوں ایسا کسی کے لیے بھی کہنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے جو تصویح بیان کی اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کیا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ یونس کے آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی اللہ کے شر کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں دور کر سکتا اور اللہ کے خیر کو کوئی روکنے والا نہیں ہے سو اے پیغمبر آپ صبر کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ناظرین کرام الحمدللہ سورہ یونس کا خلاصہ یہاں پر ختم ہوا اللہ رب العالمین ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے آمین انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں سورہ ہوت کے ساتھ پھر ایک بار آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ سورہ